بسم اللہ الرحمن الرحیم غزنی کے چند عیش پرست امیروں کو سبکتگین کا یہ خطبہ بہت گران گزرا تھا سردار تبریز نے اس صورتحال سے برپور فیدہ اٹھانے کی کوشش کی وہ اپنے ہم مشرب امیروں سے تنہائی میں ملا اس نے سبکتگین کے خلاف انتہائی نفرت انگیز تقریر کی ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا اور ایک ایسے انسان کو منصب امارت تک پہنچایا جو حکمرانی کے نشے میں پاگل ہو کر ہمارے ہی عزت وقار کا دشمن بن گیا ہے وہ اول و آخر ایک غلام زیادہ ہے ہم نے اپنی آہنی ہاتھوں سے اس کے پیروں کی زنجیریں کھاٹیں اور اب وہ ہمارے ہی معزز سینوں کو اپنے غلیز قدموں سے رون دینا چاہتا ہے سردار تبریز کے ہنٹوں سے زہر ٹپک رہا تھا وہ فطری طور پر ایک حاسد اور کم ذرف انسان ہے اس لئے اس کی نظروں میں ہمارا معلومتہ اور معاشرت رتبہ کٹکتا ہے وہ جہاد کے بہانے ہم سے ہمارا سرمایہ چیند لینا چاہتا ہے پھر جب ہم بے اثر ہو جائیں گے تو وہ بیکاریوں کی طرح ہمیں غزنی کی گلیوں میں پھرائے گا وہ خود ایک بیکاری نظام شاہ کا عقیدت مند ہے اس لئے ہمیں بھی گدہگری کا سبق پڑھا رہا ہے یہی اس کا منصوبہ ہے اور یہی اس کی چال ہے دوسرے عمرہ نے بہت غور سے سردار تبریز کی شر انگیز تقریر سنی اور اس بات میں اپنے سروں کو اس طرح جنبش دی جیسے وہ حرف بحرف اس سے اتفاق کرتے ہیں مگر ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے سردار تبریز نے اپنے ہم نبا امیروں کو دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے کہا وہ ہماری عادتیں اور مزاج بدلنا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے ہم اس سے ہی بدل ڈالیں گے یہ کہہ کر سردار تبریز نے اپنے ساتھی عمرہ کے چہروں کی طرف دیکھا ابھی اتنی جلدبازی کی ضرورت نہیں غزنی کے باثر امیر ترکمان بن دعود نے کہا ابھی اس کے نئے اقدام کا انتظار کرو اگر اس نے ہمارے گریبانوں پر دست درازی کی تو پھر ہم بھی اس کے لباس کی دھجیاں اڑا دیں گے مگر اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی امیر ترکمان سردار تبریز نے تشویشناک لہجے میں کہا تمہارے اندیشیں درست ہیں مگر پھر بھی ہمیں کچھ دن انتظار کرنا ہوگا ترکمان بن دعود نے کہا میں سبک تگین سے نہیں نظام شاہ کی روحانی طاقت سے ڈرتا ہوں جیسے ہی ترکمان بن دعود کا جملہ ختم ہوا کمرے میں سردار تبریز کا بلند کہہ کہا گونجا تم کب سے روحانیت کے قائل ہو گئے ہو ترکمان سردار تبریز کا لہجہ تمسخر آمیز تھا جس شخص کے جسم پر ایک لباس کے سوہ برسوں تک دوسرا لباس نظر نہ آئے اور جس نے سوکی روٹیوں کے سوا کسی دوسری غزہ کا ذائقہ نہ چکا ہو اس کی روحانی طاقت ہی کیا پھر بھی اگر تم نظام شاہ سے خوفزدہ ہو تو اس گدہگر کو میں خود دیکھ لوں گا آج کی تقریر کے بعد میں خود بھی سبک تگین کو پسند نہیں کرتا لیکن اسے اقتدار سے ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے ترکمان بن دعود نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا اگر ہم نظام شاہ کی روحانی طاقت کو نظرانداز بھی کر دیں تو فوجی طاقت کو کہاں لے جائیں گے افواجی غزنی مکمل طور پر اس کے زیر اثر ہے آج کے بعد افواجی غزنی پر اس کی کوئی گرفت باقی نہیں رہے گی سردار تبریز نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا غزنی کا سپہ سالار ابو مسلم میرا گہرا دوست ہے یہ کہتے کہتے سردار تبریز کے چہرے پر خوشی کے ایک تیز لہر نمائع ہو گئی تھی سیاست میں دوستیوں پر زیادہ اعتبار نہیں کیا جاتا سردار تبریز ترکمان بن دعود نے رک رک کر کہا میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں سردار تبریز نے مسترب انداز میں کرسی قیدائیں بازوں پر ہاتھ مارتی ہوئے کہا دوستی اس وقت زیادہ معتبر اور مستحکم ہو جاتی ہے جب کسی شخص کے گرد حیرس و حوث کا حصار کھینچ دیا جائے اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے ترکمان بن دعود نے چھونک کر کہا ہم سے پیسالار ابو مسلم کو حکمرانی کا خواب دکھائیں گے سردار تبریز نے اپنے فتنہ انگیز منصوبی کی تفصیل بتاتی ہوئے کہا جب ایک بار ابو مسلم کی آنکے اس لذت آمیز خواب سے آشنا ہو جائیں گی پھر اسے دنیا میں اقتدار کے سوا کوئی دوسرا منظر دکھائی نہیں دے گا تمام حملوان امیروں نے سردار تبریز کی بات بڑی حیرت سے سنی اس طرح غزنی کا نایا حکمران کمزور بھی ہوگا اور ہماری جنبر سے نظر کا بابند بھی سردار تبریز کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکرا ہٹو رکس کر رہی تھی دنیا میں وہی لوگ کامیاب رہتے ہیں جنہیں بازشہگری کا فن آتا ہے اب وقت کا پہلا تقاضی یہی ہے کہ ہم سبکتگین کے قدموں کے نیچے سے غزنی کا تخت کھینچ لیں اور وہ پہلے کی طرح پتریل زمین پر تنہا کڑا رہ جائے یہ کہہ کر چند لمحوں کے لیے سردار تبریز خاموش ہو گیا اور پھر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو وقت ہمیں اتنی محلت بھی نہیں دے گا کہ ہم اپنی حسرتوں کی لاش پر ماتم کر سکیں سبکتگین کے خلاف سازش میں سریک ہونے والے تمام عمرہ سردار تبریز کے اس منصوبے سے متفق تھے بس ترکمان بن دعود ہی کچھ حرانسہ نظر آ رہا تھا اور اس کی خوف کی وجہ نظام شاہ کا جلال روحانی تھا اہل سازش کا یہ اجتماع رات گئے تک جاری رہا جیسے جیسے رات بڑھتی گئی ان عمرہ کے دل و دماغ کی تاریکیوں میں بھی اضافہ ہوتا رہا پرانی سے پرانی شراب لائی گئی اور بہت دیر تک سرائی و ساغر گردش میں رہے پھر سردار تبریز کی دعوت پر غزنی کا سپہ سلار ابو مسلم بھی اس مجلس میں شریک ہو گیا ابو مسلم فطری طور پر ایک نہایت چھجا انسان تھا اور اس کے ساتھی اسے فن حرب و ذرب میں بھی محارت حاصل تھی اسی وجہ سے غزنی کے سابق حکمران پری تگین نے ابو مسلم کو نائب سپہ سالار مقرر کیا تھا پھر جب پری تگین نے خودکشی کر لی تو امیر سپک تگین نے اسے سپہ سالار بنا دیا اور آج وہی ابو مسلم سازشی عمرہ کے نرغے میں گرا ہوا تھا آؤ ابو مسلم تم بھی پیو مجلس فتنہ گری میں سالار غزنی کے داخل ہوتی ہی سردار تبریز نے سرشار لہجے میں کہا ابو مسلم مسکرایا اور سردار تبریز کے قریب ہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا سردار خوب جانتے ہیں کہ میں ایک سپاہی ہوں اور سپاہی ایک لمحے کے لیے بھی حالت بے خودی میں نہیں رہ سکتا یہ محفل کیف و نشات تمہارے لیے ہی آراستہ کی گئی ہے سردار تبریز کے ہونٹوں پر ایک مانی خیز مسکراہٹ ابر آئی تھی میرے لیے سالار غزنی ابو مسلم نے چونکر کہا تمہارے بہتر مستقبل کی خوشی میں سردار تبریز رک رک کر بود رہا تھا دراصل یہ تمہارا جشن فتح ہے اور اسی خوشی میں ہم بادہ و ساغر سے دل بہلا رہے ہیں تم بھی چک کر دیکھو دنیا کی یہ نعمت کیسی کیف انگیز ہے میرا جشن فتح سالار غزنی کے حیرت لہزہ بلہزہ بڑھتی جا رہی تھی ہم نے تیہ کر لیا ہے کہ آئندہ تم ہی سلطنت غزنی پر حکمرانی کرو گے اچانک سردار تبریز کے لہجے کا وہی متقبرانہ رنگ لوٹ آیا تھا نہیں سردار ابو مسلم فرت حیرت سے اٹھ کر کڑا ہو گیا میرے لئے موجودہ منصب ہی بہت ہے بیٹھ جاؤ احمق انسان بیٹھ جاؤ اور اپنے دوست کی بات غور سے سنو سردار تبریز نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہی ہوئے کہا ابو مسلم فوراں ہی اپنی نشست پر بیٹھ گیا کیا تمہاری زندگی صرف اسی مقصد کے لیے ہے کہ تم موسم کی سختیاں برداشت کرتے رہو اور پھر ایک دن کسی بے آب و گیاخ سہرہ میں لاوارسوں کی طرح قتل ہو جاؤ اور اگر بے شمار زخم کا کر زندہ بھی رہو تو تمہیں اس بے پناہ خدمت کے سلے میں کیا معافضہ ملتا ہے محض چند سکے کیا تمہاری جانتاری اور سرفروشی کا یہی انام ہے نہیں ابو مسلم ہرگز نہیں یک ایک سردار تبریز نے چھیخ کر کہا میں اسے تسلیم نہیں کرتا یہ تمہاری بزدلی اور کم عقلی ہے اگر ہو سکے تو آگے بڑھ کر اپنا حق چین لو ورنہ یہ موسم دوبارہ نہیں آئے گا تم ایک خوش نصیب سپاہی ہو کہ تمہیں ہم جیسے بادشاہ گروں کی تعاید حاصل ہے اس سے فیدہ اٹھاؤ اگر تم نے ان خوش نصیب لمحوں کو اپنی گریفت میں نہیں لیا تو پھر کسی دن وطن سے دور کسی ویران اور اجنبی محاص پر قتل ہو جاؤ گے اس کے بعد تمہارے بیوی بچے انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزاریں گے یا غزنی کی گلیوں میں بیک مانگتے پھریں گے سردار تبریز نے ایک سپاہ سالار کے انجام کا اس قدر بیانک نقشہ کے انچہ کے ابو مسلم کے چہرے پر کئی رنگ ابر ابر کر ڈوپتے رہے ان رنگوں میں وحشت کشمکش تضبزب اور پریشانی سب شاملتا حکمرانی کا خواب ایش و عشرت سے برپور زندگی تخت و کلاہ کنیزیں سلامی دیتے فوجیوں کی کتھاریں ریایہ کے جھکے ہوئے سر ابو مسلم کے دماغ پر بیق وقت اتنے خیالات حملہ آورتے کہ وہ بدحواس ہو گیا تھا اور کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ تمہارے دوست سردار تبریز کا سر امیر سبگتگین کی تلوار کے عزت پر ہے سردار تبریز نے ابو مسلم کے آساب پر ایک اور کھاری ضرب لگاتی ہوئے کہا سالاری غزنی نے ایک بار پھر چھونکر سردار تبریز کی طرف دیکھا وہ احسان فراموش اپنے ان محسنوں کی جاگیرے زبط کر کے انہیں زندان کے حوالے کر دینا چاہتا ہے سردار تبریز نے اپنے ساتھی امرا کی طرف اشارہ کرتی ہوئے کہا کل تم نے اس کی تقریر نہیں سنی ہماری ہی سرمائی کی طاقت نے اسے امیر بنایا اور اب وہ ہمیں ہی گدہگروں کی صف میں کڑا کر دینا چاہتا ہے ایسا نہیں ہوگا سردار ابو مسلم کا ذہن غبار سے بر گیا تھا امیر صبقتگین میری رضا مندی کے بغیر آپ حضرات کو چوب بھی نہیں سکتا آخر میں سالار غزنی ہوں اس مملکت کا محافظ عالی سردار تبریز نے محسوس کیا کہ پتر آہستہ آہستہ پگل رہا ہے اس نے بڑی ایاری کے ساتھ ابو مسلم کے سلکتے ہوئے ذہن کو شاتر لفظوں کی نئی آنچ دی تمہاری مرضی ہی کیا ابو مسلم کہ تم خود چند دنوں کی مہمان ہو سالار غزنی کے چہرے پر حیرت و پریشانی کا عکس ابرا اور پھر اس کے ماتے پر بل پھڑ گئے آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سردار سبقتگین کا لڑکا محمود سولہ سترہ سال کا ہو گیا ہے سردار تبریز نے ابو مسلم کے ذہن میں شکوک و اندیشوں کی نئی چنگاری ڈال دی سبقتگین نے مجھ سے خود کہا ہے کہ دو سال کی بات ہے اس کے بعد محمود افواج غزنی کی ذمہ داریاں سنبال لے گا ابو مسلم گبرا کر اپنی نشست پر کڑا ہو گیا کیا میری خدمات کا یہی سلہ ہے دنیا کی یہی رسم ہے ابو مسلم کہ احمق و نادان مہرے بے خبری کے محاص پر کٹوا دیے جاتے ہیں اب سیاست کی بسات پر تم بھی وہ بیکار مہرہ ہو جس کی سبقتگین کو ضرورت نہیں اپنی گردن کی طرف غور سے دیکھو تمہیں امیر غزنی کی شمشیر جبر اپنی شہرک کے بہت قریب نظر آئے گی میں تو صرف دوستی کے تقاضے پورے کر رہا ہوں ورنہ سیاست میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا یہ کہہ کر سردار تبریز نے سالار غزنی کی طرف دیکھا ابو مسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا لو اسے پی لو اب تمہیں اس کی شدید ضرورت ہے سردار تبریز نے شراب سے لبریز ایک ساغر ابو مسلم کی طرف بڑھایا جو بہت دیر سے کسی انسانوں کے ہونٹوں کا منتظر تھا ابو مسلم نے آئستہ آئستہ اپنا ہاتھ جام سرخ کی طرف بڑھایا ان نعمتوں کی قدر کرو ابو مسلم سردار تبریز کی لڑکڑاتی ہوئی آواز گونجی اب تک تم انسانی خون پیتے رہے ہو آج شراب کے چند قطرے بھی پی کر دیکھو پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ دونوں کی سرخی میں کیا فرق ہے ابو مسلم نے سردار تبریز کے ہاتھوں سے جام لیا پھر ججکتے ہوئے گونٹ گونٹ کر کے پینے لگا سردار تبریز اور دوسرے امرا کے ہونٹوں پر مانیخیز مسکراہت اوبر آئی غزنی کا ایک جامبہ سپاہی محفل کیشن نشاط میں سراہی و ساغر کے خنجر سے قتل کر دیا گیا تھا پھر کچھ دیر بعد ابو مسلم گر جانے کے لیے اٹھا تو اس کے قدم بری طرح لڑکڑا رہے تھے سردار تبریز نے اپنے دو خدمتگاروں کو حکم دیتی ہوئے کہا سالار غزنی کو ان کے مکان تک چھوڑ آؤ پھر جب ابو مسلم خلوتگاہ کے دروازے تک پہنچا تو سردار تبریز نے اسے پکار کر کہا ابو مسلم تم ہمیں سبکتگین سے نجات دو ہم تمہیں اس کے سیلے میں غزنی کے کلاہ و تخت دے دیں گے ایسا ہی ہوگا سردار ابو مسلم نے جھومتے ہوئے کہا مجھے توڑا سا وقت درکار ہے تاکہ میں اپنی سپائیوں کو کامیاب بغاوت کے لیے آمادہ کر سکوں ہاں بہت احتیاط اور اعتمنان سے سبکتگین کے گرد موت کا جال بھی جا دو سردار تبریز نے مسکراتی ہوئے کہا تمہیں ایک ہی وقت میں امیر غزنی اس کے بیٹے اور گدہگر نظام شاہ کا کام تمام کرنا ہے یہ تینوں ہماری عیش کوشی کے راستے کا بھاری پتر بن گئے ہیں ابو مسلم نے لہراتے ہوئے اپنے سر کو جنبش دی اور ڈگمگاتے قدموں سے باہر نکل گیا ابو مسلم اور سردار تبریز کے خدمتگاروں کو اندازہ نہ ہو سکا کہ نصف شب کے اندیرے میں بھی ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے وہ پانچ نقاب پوشتے جو سیاہ کپڑوں میں ملبوس ابو مسلم کا تعاقب کر رہے تھے